جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سٹوڈنٹ آج کا نیکس شوڈ ڈیفینیشن کا لیکچر آپ کے پاس بھی لے کے آگے ہوں اور اس میں آپ لوگ کے پاس ہیں کچھ اور امپورٹن ڈیفینیشنز ہیں اکاؤنٹنگ کی میں نے بہت شوڈ کر کے لکھی ہیں اور بڑے کونسپچول مطلب کونسپٹ کے بھی دھیان رکھے اور کافی شوڈ کی ہیں لیکن اس میں آپ کو دو نمبر آپ کے جو بھی ملتے ہیں وہ ملیں گے تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے کیونکہ کونسپٹ ہونا چاہیے اکاؤنٹنگ میں وہ کونسپٹ صحیح ہونا چاہیے تو شروع کرتے ہیں میں نے لاس کروایا تھا اس کو جو انڈ کیا تھا دو سکسٹی ایٹ پہ کیا تھا کہ ریوینی ایکسپنڈیچر کیا ہے تو ریوینی ایکسپنڈیچر ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کے جو کہ آپ لوگ کے پاس پرچے دیت آف گوڈ ہیں تو اس میں اس کا باقی حصہ آ رہا ہے تو ویسے شورٹ ٹم کے ایکسپنڈیچر یا ڈے ٹو ڈے ایکسپنڈیچر آپ لوگوں کے پاس وہ ریوینی ایکسپنڈیچر ہوتے ہیں اب ہم لوگوں کے پاس آتا ہے سکسٹی نائن میں ریوینیو ریسیڈ کیا ہوتی ہیں کہتا ہے اینی ٹائپ آف انکم وچ گفز بائے یا سیل آف گوڈز آپ لوگ کوئی بھی گوڈز سیل کرتے ہو پکی کھتا ہے ریوینیو آپ لوگ سیل کرتے ہو عمل وچہ کھتا ہے ڈیفرڈ ریوینی ایسپنڈیچر کے ہیں ریوینی ایسپنڈیچر وہتے ہیں ان کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے کہتا ہے ریوینی ایکسپینڈیچر which gives benefit over a number of years یہ number of years ہے it's called deferred revenue expenditure like heavy advertisement آپ نے کی ہیں new product کو launch کی ہے research and development کی ایکسپینڈیچر کی ہیں preliminary ابتدائی حرچے کی ہیں تو اسی طرح آپ لوگ کے پاس 73 ہے define prepared expenses prepared expenses ہوتے ہیں جو آپ لوگ انہیں اڈوانس میں حرچے کر دی ہیں آنے والے فیوچر کے تو انہیں ہم لوگ prepared expenses کہتے ہیں ویسے ہی ہے آپ لوگ کے پاس کہتا ہے expenses made for some future works ایسے expenditure جو آپ لوگ کچھ فیوچر کے works کے لیے کرتے ہو advances paid of any work by business اور کوئی بھی advance میں work آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے expenses پہ کہہ رہے ہو تو prepared expenses کلائیں گے اسی طرح آپ لوگ کے پاس 74 میں آتا ہے depreciation depreciation آپ لوگ کے پاس ہوتی expense ہوتی ہے اور یہ کسی بھی fixed asset کی value میں کمی کو کہتے ہیں جو ایک سال کے دوران آتی ہے جیسے آپ لوگ کے پاس کوئی car ہے اسے چلاتے چلاتے ایک سال کے بعد اس کی value کم ہو گئی ہے furniture ہے plant ہے machinery ہے تو جو ایک سال کے بعد اس کی value کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے depreciation کہتے ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے word use کرتے ہیں any where and tear in a fixed asset in a one year period کوئی بھی ایک سال کے عرصہ میں کوئی بھی where and tear کا مطلب توڑ پھوڑاتی ہے کسی بھی fixed asset میں تو اسے آپ لوگ depreciation کہتے ہو یا permanent fall in a value of fixed asset یا gradual decrease in a value of fixed asset ٹھیک ہے within a one year period of one year ایک سال کے عرصہ کے اندر تو آپ لوگوں کے پاس کے بعد آتا ہے 75 میں bank reconciliation statement کیا ہے کہتا ہے this is prepare to find out the reason for disagreement between the bank and cash book balances آپ لوگ کے جب cash book کے اور pass book کے bank book کے balance نہیں ملتے تو پھر ہم لوگ ان کی reconciliation کرتے ہیں جانت پرتال کر کے match کر کے سارے balances کو صحیح کرتے ہیں تو ایک book کے balance سے start کرتے ہیں مطلب cash book سے start کیا تو pass book پہ حتم ہوگا اگر pass book سے start کیا تو cash book پہ حتم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ تقریباً تمام offices میں bank reconciliation statement بنتی ہے practical بھی اس کے application ہوتی ہے 76 میں کہتا ہے unprecedented checks کے ہیں checks issued but not presented ایسے check جو issue ہوتے ہیں لیکن present نہیں ہوتے 77 میں uncollected checks کے ہے check paid deposited but not created by bank ایسے check جو paid کی ہیں یا deposit کی ہیں لیکن bank نے create نہیں کی dividend ہوتا جو shares کے اوپر profit ملتا ہم لوگ simply کہتے ہیں profit on share is called dividend pass book pass book bank کی book کو کہتے ہیں bank کی جو بھی books ہوتی ہیں جو statement ہوتی ہے اسے آپ لوگ pass book کہتے ہو bank overdraft کہتا ہے customer can borrow excess amount from his bank deposited amount اگر کسی بھی customer نے excess amount bank سے deposit کر لیے اپنے مطلب deposit سے زیادہ تو اسے overdraft کہتے ہیں جو کہ loan ہوتا ہے ثمی کہتا ہے 81 میں indirect expenses کیا ہوتے ہیں all those expenses which have no relation with the purchasing or manufacturing of goods ایسے expenditure جن کا تعلق office سے ہوتا ہے کسی بھی چیز کی manufacturing سے نہیں ہوتا انہیں indirect expenses کہتے ہیں اور gross profit کیوں ہوتا ہے جی کہتا ہے direct income more than direct expenses کیونکہ gross profit آپ لوگوں کا trading میں ہوتا ہے تو trading میں جب آپ لوگوں کی income بڑھ جاتی ہے trading account میں آپ کی income بھی direct ہوتی ہے جب وہ بڑھ جاتی ہے direct expenses تو gross profit ہوتا ہے اسی طرح آپ لوگ کے پاس 33 میں آرہا net profit کہتے ہیں indirect incomes more than indirect expenses net profit کے لیے آپ لوگ کے direct income جو office کی incomes ہوتی ہیں وہ بڑھ جائیں اگر office کے expenses سے تو net profit ہوتا ہے وہ چ آپ کوئی بھی رکھتے ہیں اپنے office کے اندر کسی بھی transaction لین دیں کا تو ہم لوگ وچ کہتے ہیں جیسے ووچنگ کہتے ہیں وچ بھی تین طرح کی ہوتے ہیں ایک آپ لوگ کے پاس ریسیڈ وچ ہوتے ہیں ایک پیمنٹ وچ ہوتے اور ایک روز لوس کیا کہتے ہیں when direct expenses more than direct income جب بھی آپ لوگ کے direct expenses direct income سے زیادہ ہو جائیں تو لوس ہو جاتا ہے net لوس کیا ہوتا ہے when indirect expenses greater than the indirect income جب آپ لوگ کے indirect ریکٹ expenses آتا ہو جاتے direct income سے net loss کہتے ہیں امید ہے آپ لوگ اسے اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور آپ لوگ کے exam میں بھی یہ کام آئیں گے اور آپ اس سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ آٹ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں بہت شکریہ بچے اپنا حیال رکھ گا انشاءاللہ نیکس ریکشن میں ملتے ہیں اللہ حافظ